بھارت کا بورڈ تقریباً ایک سال میں پانچ سو ملین ڈالر کماتا ہے اس کے بعد کی جو پانچ بورڈز ہیں ان سب کی آپ کمائی اکٹی بھی کر لیں تو بھارت کی کمائی کے برابر نہیں بنتی بھارت کی کرکٹ کی تنظیم کو وہ ویٹو پار حاصل ہو گیا ہے اور وہ طاقت آ گئی ہے کہ وہ دھمکی دے کر اپنی بات منوا لیتا ہے لیکن دیکھیں جو سب سے ایک الارمنگ سیچویشن ہے بہت زیادہ اگر گورنمنٹ کا انٹرفیرنس ہو گیا یہ سب سے بڑا بورڈ ہے پیسے بھی ان کے پاس ہیں دو سال پہلے انڈیا کو آسٹریلیا جانا تھا اور آسٹریلیا کی کوویڈ رسٹکشن کی وجہ سے انڈیا نے اپنے پوری جو آئٹینری تھی خود بنائی اور جب آسٹریلیا نے تھوڑی سی آواز دکھائی تو انڈیا نے کہا ٹھیک ہے ہم ٹور ہی نہیں کرتے ایک سوٹھائیس ملین ڈالر کے ٹیلیویجن رائٹس آسٹریلیا کو ملیتے اس ٹور سے تو سارے ملک بے بس انڈیا کیا ہے اس وقت انڈیا کیا کر رہا ہے اس وقت آکس جسے کہتے ہیں آسٹریلیا یوکے یو ایس انڈیا قوارڈ یہ وہ سارا ایک اس کا وہ لیول ہے جس پہ وہ بات کر رہا ہے جی ٹوینٹی کی اب یوسنس سمیٹ کر رہی ہے اور یہ یاد رکھیں کہ جو دنیا کرکٹ کے اندر جو پیسہ ریز ہو رہا ہے جو پینانشل پاور ہے وہ انڈیا کے پاس ہے یعنی آسٹریلیا اور انگلینڈ بھی اب انڈیا کی بات ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اگر آئی سی سی کے اندر یا کسی اور جگہ پہ جب انڈیا کوئی چیز کہتا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے کوئی نظام کو موری زلطان ٹھراتا ہے کوئی کہتا ہے ٹیسٹ کم مل رہے ہیں کہیں یہ بات کی جاتی ہے کہ ہمیں بھی بھارتی ٹیم کی طرح تین سے چار ہفتے قبل آسٹریلیا پہنچ کر وہاں کی کنڈیشنز کو سمجھنا اور اپنے آپ کو وہاں کی ماملہ سے ہم آہنگ کرنا چاہیے اگر میں انڈیا کی پانڈیو سے بات کروں تو وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں وہ اس وقت اچھے شیپ میں ہے ان کی کرکٹ اچھے شیپ میں ہے سپانسر شیپ ان کے پاس ہے میڈیا رائٹس ان کے وہ کھیل کو میں سیاست کر رہا ہے اور سیاست کی بنیاد پر پاکستان کو آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس وقت اصل میں بی سی سی آئی جو بھارت کا کرکٹ بورڈ ہے وہ انوکھا لادلہ ہے اور اس کے سامنے صرف پاکستان کا کرکٹ بورڈ نہیں تمام کرکٹ بورڈ اور اریجنل ایشین ادارہ اور بین الاقوامی ادارہ دونوں بے بس ہیں دونوں کچھ نہیں کر سکتے اس کو ایک ویٹو کی طاقت حاصل ہو گئی ہے اور اس کی تین سادہ وجوہات ہیں پہلی بات ہے معاشی اس بورڈ کی معاشی طاقت بھارت کا بورڈ تقریباً ایک سال میں پانچ سو ملین ڈالر کماتا ہے اس کے بعد کی جو پانچ بورڈ ہیں ان سب کی آپ کمائی اکٹی بھی کر لیں بنتی ہیں اب اس وجہ سے سب ٹیموں کو اور خاص طور پر ایشین جو تنظیم ہے اور جو بین الاقوامی تنظیم ہے ایسی سی اور آئی سی سی اس کو بھارت کی بات ماننی پڑتی ہے اور اس کی ایک وجہ ہے کہ بھارت کا اتنا بڑا ہونا وہاں پہ کرکٹ دیکھنے والے ایک عرب سے زیادہ ہیں سوہ عرب ہے اس کی وجہ سے دیکھنے والوں سے جو آمدنی ہوتی ہے اور پھر خاص طور پر میڈیا کے ذریعے سے جو آمدنی ہوتی ہے وہ اتنی بڑی آمدنی ہے کہ اس کو مس کرنا کوئی افورڈ نہیں کر سکتا دوسری بات بھارت کی سیاسی طاقت بھارت کا انفوانس اس کا چودری صاحب نے ذکر کیا جیسے جیسے بھارت کی معیشت بڑی ہے اس کا سفارتی وزن بٹا ہے اور بھارت اس سفارتی وزن کو ہر جگہ استعمال کرتا ہے کہیں نہیں ہچک جاتا اس نے کرکٹ کو خاص طور پر اپنے ڈپلومیسی کے لئے استعمال کیا ہے اور کرکٹ پر اپنا انفوانس ڈالا ہے یہ اس کا ایک ڈپلومیسی کا سافٹ پاور کا ایک ٹول ہے جس کو وہ استعمال کرنے سے بلکل نہیں ہچکچاتا تیسری بات بھارت کے کھلاڑی اسٹریلیا کرکٹ بورڈ نے اسٹیلین ٹیم نے انڈین ٹیم کو انڈین بورڈ کو دعویٰ دے دی کہ وہ اسٹیلی آ کر اسٹیلی کے ساتھ میچ کھلیں اس کی بڑی وجہ سامنے آگئی اسٹیلیا ٹیم نے کہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم نے اسٹیلی کھلنے کے لگئی ہے تو ان کو پاکستان کے ساتھ کھلنے پر زیادہ بینیفٹ زیادہ پروفٹ نہیں ہوا لہذا وہ چاہتے ہیں کہ انڈین ٹیم آئے اور آ کر ہمارے سے کھلے چاہے میچ ہم ہا رہے ہیں جیتے ہیں ہمیں پیسہ ملے گا ہمیں پروفٹ ملے گا پاکستانی میڈیا نے بہت چطہ کیس بات کی پاکستانی میڈیا کے انڈین بورڈ نے دو ہزار تیس کے اندر پانچ ہزار کروڑ کا ریوینیو جنریٹ کیا ہے اتنا بڑا ریوینیو اگر پورے آئیسی جی کے تمام بورڈز کا ملا لیا جائے تب بھی نہیں بنتا جتنا ریوینیو جنریٹ کیا ہے اکیلے بیسی جائی بورڈ نے پاکستانی میڈیا کے مزید کہنا تھا کہ جس طرح پاکستانی بورڈ کی کوئی حیثیت نہیں ہے بیسی جائی بورڈ کے سامنے اسی طرح آئیسی جی دنیا کے بڑے بڑے بورڈز کی چاہے سٹیلین بورڈ ہو چاہے انگلیٹ کا بورڈ ہو چاہے افریکن بورڈ ہو کسی بورڈ کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہر بورڈ اس بات کا خواہش مند ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ کھیلے چاہے میچ چھا رہی ہے جیتے لیکن انڈیا کے ساتھ میچ کھیلنے پر ان کو جو پیسہ ملے گا وہ پیسہ بہت بڑی امونٹ میں ہوگا کیونکہ وڈی ای ولڈ کپ 12 چاہیس صرف کھیلنے کے لئے جو جو ٹیم گئی ہے اس کو بارہ بارہ کڑور دیا ہے بارہ بارہ کڑور تو ایک ٹیم کو ایک سری جیتنے کا بھی نہیں ملتا لیکن انڈیا نے صرف اپنے ملک میں اوڈی ای ولڈ کپ کروانے کے بعد اپنے ملک میں اوڈی ای ورڈ کپ 12 چاہیس آنے کے لئے تیم کھیلنے کے لئے آئی ہے اسیں ٹیم کو اتنا پیسہ دے دیا ہے کہ پورے دنیا دیوانی ہو گئی ہے بیسی سی آئی بورٹ کی پورے دنیا اس بات کی خواہش مند ہے کہ بیسی سی آئی بورٹ ان کی بورٹ سے مذاکرت کرے اور اپنی ٹیم انڈیا کو ان کے ملک میں بھیجے کھیلنے کے لیے چاہے وہ اگلی ٹیم ہار ہی جائے لیکن اگلی ٹیم تو اتنا پیسہ مل جائے گا کہ وہ آرام سے پورا سال گزارہ کر دیں گے انڈیا گلوبل لیگ میں جات چکا ہے تو یہ بھی وجہ ہے اور انہوں نے ہمیں جان بوجھ کے علیدہ کرنے کے آئیسولیٹ کرنے کی ہر لمحے کوشش کیا اور اگر ہم کرکٹ میں بھی آئیسولیٹ ہو جاتے تو شاید پاکستان کے لیے ڈپلوماتکلی، سٹریڈیجکلی ہر طرح سے شاید اتنا اچھا نہ ہوتا یہ مجبوریاں بنی آیا اب یہ اوپن ہے یہ اوپن ٹو ڈیبیٹ کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا کھڑے ہو کے کہہ دینا چاہیے تھا اگر انڈیا نہیں آئے گا تو ہم بھی وہاں پہ نہیں جائیں گے دو سال پہلے انڈیا کو آسٹریلیا جانا تھا اور آسٹریلیا کی کووید رسٹیشن کی وجہ سے انڈیا نے پوری جو آئیٹینری تھی خود بنائی اور جب آسٹریلیا نے تھوڑی سی آواز دکھائی تو انڈیا نے کہا ٹھیک ہے ہم ٹور ہی نہیں کرتے ایک سو ٹائس ملین ڈالر کے ٹیلیویزن رائٹس آسٹریلیا کو ملیتے اس ٹور سے تو سارے ملک بیباس ہیں انڈیا کے آنے لیکن یونس یہی بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا یا تو ہم گھٹھنے ٹیک دیں کہ یہ سب سے بڑا بورڈ ہے پیسے بھی ان کے پاس ہیں اے سی سی کا سربراہ بھی انہی کا آدمی ہے تو پھر ایڈ دی اینڈ تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا پھر کرکٹ تو نہیں آگے بڑھ سکتی کہیں نہ کہیں کوئی لابی بنانی پڑے گی کوئی اپنی بات کرنی پڑے گی اور یہ سارے بورڈز کو یہ کمزور بورڈز کب تک برداشت کریں گے یہ والی سیچویشن کے ہم سب مان کے چلیں کہ اب بس ہم کچھ نہیں کر سکتے اگر میں انڈیا کے پانٹ ایڈ ویو سے بات کروں تو وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں وہ اس وقت اچھے شیپ میں ہیں ان کی کرکٹ اچھے شیپ میں ہیں سپانسر شیپ ان کے پاس ہے میڈیا رائٹس ان کے پاس ہے تو وہ جو چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور پاس میں بھی ایسا ہوتا رہے ہیں جو جو بورڈز جب ان کے پاس پاور تھی سب کچھ سپانسر شیپ تھی ان کے پاس میڈیا رائٹس تھے تو وہ اپنا انٹرس دیکھے ہر کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور ایسی طرح ہے اگر میں آج یہاں بیٹھا ہوں اور میرا انٹرس ہوگا تو میں وہی بات کروں گا تو میرے خلصے اس میں ہم ان کے پانٹ ایڈ ویو سے بات نہیں لیکن بات وہی ہے کہ اپنا بلوگ بنائیں کوئی اپنے اس اگر میں یہ بات نہیں اگر ٹھیک ہے انگلینڈ سے بات نہیں ہو سکتی کوئیڈ میں ہم انگلینڈ گئے ہم کوئیڈ میں انگلینڈ گئے اگر آپ کو یاد دنیا میں پین کرکٹ نہیں ہو رہی تھی اور ایسی طرح اگر اتا کہ شاید دنیا ہی ختم ہو جائے تو پاکستان ان ٹیز میں سے تھی جو کہ گئی وہاں ہے اس کے بعد کیا بلوگ بنائے کیا ڈالوگ ہوئے تو میرے خلصے میرے خلصے یہ جو پوائنٹس ہوتے اس پہ آپ گیون لے ٹیک کرتے ہو تو وہ ہونا چاہیے اور اس پہ صالیڈ کام ہونا چاہیے صالیڈ پیپر ورک ہونا چاہیے اگر آپ کل کوئی دوسرا بیک ہوتا ہے تو اس کو پھر اس کے پلینٹی دینے پڑے